اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل ڈل ہی تو ہے اپیسوڈ 44 میں آپ دیکھیں گے سبرینہ موید کے والدین کو تمام حقیقت بتا دیتی ہے کہ وہ سرمت سے کیوں ملی تھی اس کا گفت واپس دینے کے لیے موید کی والدہ سبرینہ سے کہتی ہیں اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نہ تو عبیرہ کی ہمت نہ ہوتی وہ موید کے اردگرد اٹکیلیاں کرتی پھرتی تو سبرینہ کو سمجھ آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے سبرینہ سوچتی ہے یہ رشتہ جیسے بھی جڑا تھا لیکن آج موید پہ صرف میرا حق ہے اور سبرینہ دائریکٹ عبیرہ کو کال کرتی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ میری زندگی میں دوبارہ طوفان لا سکتی ہیں تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے موید کمرے میں آتے ہوئے یہ ساری باتیں سن رہا ہے سبرینہ مزید کہتی ہے میں کبھی بھی آپ کو آپ کے گھٹیا منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی اور ساتھ ہی سبرینہ کہتی ہے موید صرف میرے ہیں آپ مر کر بھی موید کی زندگی میں وہ مقام دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی سبرینہ نے جیسے ہی کال ڈراب کی تو موید کہتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے عبیرہ میری زندگی میں دوبارہ آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے دوبارہ سٹرگل کر رہی ہے موید کو اندر سے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ سبرینہ اسے اتنا چاہتی ہے ادھر عبیرہ کا بس نہیں چل رہا اسے آگ لگی ہوئی ہے اس کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ ابھی جائے اور جا کے سبرینہ کا سر پھار دے وہ غصے سے آگ بگولہ ہو کے بیٹھی ہے اس کی والدہ آتی ہے تو وہ اپنی والدہ پہ چیختی چلاتی ہے اور پھر انہیں یہ سارا معاملہ بتاتی ہے اور ساتھ یہ دھمکی بھی دیتی ہے کہ وہ ہوتی کون ہے کال کر کے مجھے دھمکانے والی وہ خود موید کو دھوکھا دے رہی ہے اور میں ابھی موید کو کال کر کے سبرینہ کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دوں گی اور اس کی زندگی تباہ و برباد کر دوں گی تو اس کی والدہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتی ہیں رک جاؤ عبیرہ تم ایسا نہیں کرو گی مگر عبیرہ کہاں رکنے والی ہے دوستو آپ کی خیال میں کیا عبیرہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو پائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ